بے ملاحظہ بے لحاظ بقی کے شغل عاظم تشریف لا رہے ہیں باہیہ سلامت یہ شاہ ہی داختہ ہے سوشل میڈیا کا کمہ نہیں باہیہ سلامت تمہیں پتہ نہیں ہم جاہو جلال کے بادشاہ ہیں باہیہ سلامت مجھے معاف کیا ہم جلال کے بادشاہ ہیں مان سنگھ ہم کسی سے نہیں ڈرتے یہ بات الگ ہے کہ ادنان بھائی سے توڑا توڑا دھر لگتا ہے مگر ان کے علاوہ ہم کسی سے بھی نہیں ڈرتے یہ ہمارے ہوا دینے والا کدھر ہے مان سنگھ باہیہ سلامت لگتا ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے وہ بیٹھا ہوا دینے والا ہوا دینے والے در آؤ تمہیں ہم حکم دیتے ہیں ترمان یہ کیا ہو رہے ہیں ہم آدنے والا کسیز لا رہا ہے ہم آدنے والا کسیز لا رہا ہے باہیہ سلامت باہیہ سلامت باہیہ سلامت مان سنگھ اس کے گردن اتار دو ایک منٹ ابھی نہیں اس کے گردن اتار دو مان سنگھ میں کہنا گردن نہ لاؤ با کلمہ برابر کر دیو باہیہ سلامت چود سہی باہ شہا باہ شہا سلامت باہ شہا سلامت باہ شہا سلامت سوری سوری مان سنگھ ہمیں ریایہ کے حالات کے بارے میں بتایا جائے باہ شہا سلامت باہ شہا سلامت باہ شہا سلامت مان سنگھ غازی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جائے جنگ 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 تربان سپاہیوں کو تیار کیا جائے سپاہیوں تیار ہو جاؤ مان سنگھ مان سنگھ یہ ہمارا بیٹا کہاں ہے شہزادہ سلیم نظر نہیں آرہا ہمیں باہ شہا سلامت وہ تو آج کلی انار کلی کے ساتھ رنگ لریاں منا رہا ہے رنگ لریاں منا رہا ہے ہمارے دورے کو میں رنگ لریاں صرف ہم منا سکتے ہیں وہ آپ کا مو کالا کرواتا پھر رہا ہے ہمارا مو کالا کرواتا پھر رہا ہے ہمارا مو کالا سلامت مان سنگھ جی باہ شہزادہ وہ خوبصورت سی چھوٹے سکت کی چھوٹے ناک والی کان ٹوٹی انار کلی انار کلی بسکو چلی اور کہاں کہاں چلی مان سنگھ جی شہزادہ سلیم کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے تربان شہزادہ سلیم کو پیش کیا جائے بے عدب بے ملاحظہ بے لحاظ بے کار انتہائی بے کار بادشاہ شہزادہ سلیم حاضر ہو موسیق 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 بسکو بخش دے مان سنگھ شہزادہ سلیم یہ ہم کیا سن رہے ہیں تمہارے بارے میں کیا سنا ہے آپ نے بحضور میں نے سنا ہے کہ آج کل تم ایک دو شیزہ کے ساتھ رنگرلیاں منا رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے اچھا تمہیں نہیں پتا کہ مان سنگھ ہمارا جاسوس ہے اور ہمیں ہماری ریاہ میں جو کچھ ہوتا ہے سب پلا چلتا ہے ہماری آنکھیں غازی کی طرح آنکھی ہیں ہمیں ہر خبر پہنچ جاتی ہے تم یہ بتاؤ کہ یہ انارکلی کون ہے اببہ حضور انارکلی ایک خصورت بچی ہے بچی سلیم انارکلی بچی ہے یا بچی کچی ہے پہ حضور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ادے ادب کستاخ چلو یہ چھوڑو انارکلی کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے مان سنگھ انارکلی کو پیش کروایا جائے دروان انارکلی کو بلایا جائے بے ادب بے ملائزہ بے لحاظ انتہائی پتلی چھوٹی سی چشماتو ساملی سی انارکلی پیش کی جائے انارکلی پیش کی جائے انارکلی پیش کی جائے یہ ہماری محبت ہے یہ ہم بالکل صحیح باتیں کر رہے ہیں آپ کو ایسی باتیں شعبہ نہیں رہی ہیں یہ بہ حضور یہ ہمارے نکاح میں آئے گی آپ کا دماغ چل گیا ہے بہ حضور چلو سلیم ہم تمہیں تمہاری محبت پانے کا ایک موقع دیتے ہیں ہم یہ انارکلی سے تین سوال پوچھیں گے اگر اس نے دو سوالوں کا جواب صحیح دے دیا تو یہ تمہاری ورنہ یہ ہماری کیا تمہیں یہ منظور ہے منظور ہے انارکلی تمہیں یہ منظور ہے چلو جناب منظور ہے سوال پوچھے جائیں ہمارا پہلا سوال انارکلی سے منارے پاکستان کس نے بنایا دیکھتا ہم نے اہلی جناب منارے پاکستان تو قائدر ازم نے نہیں بنایا تھا فس گئی نا باکستان سلامت ہنی دیا کھلو گے گا لکھا 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 مان سنگھ اس کی گردن کار دو گردن ہی نہیں ہے باکستان سلامت اس کی یارا مان سنگھ ہے کس آئی ہے تو چھڑ توکے سے فوکس کر رہا ہے ہمیں ہوا دے دو توکے دی موٹر کا تیرا موہ باکستان میں کچھ بولان دیو اس کا پہلا جواب غلط ہو گیا ہے دوسرا سوال پوچھا جائے پہلے کا جواب کون پوچھے گا جواب ہمارا دوسرا سوال گاندھی کپڑے کیوں نہیں پہنتا تھا انار کلی کیا تمہارے پاس سوال کا جواب ہے نہیں آلی جناب کیا ہوئا آپ کو دل کا دورہ تو نہیں بڑھ گیا نہیں ہم اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی یہ کیسا سوال ہے کوئی ٹیکنیکل سوال پوچھا جائے ٹیکنیکل؟ یہ خود ہی پھس گیا آپ چلو ہم انار کلی سے ایک پریکٹیکل چیز کروا لیتے ہیں اگر اس نے کر لی تو یہ تمہاری ورنہ یہ ہماری کیا منظور ہے تمہیں؟ منظور ہے ہمارا تیسرا سوال جو ایک پریکٹیکل ہے کیا یہ انار کلی پٹھاکے مان سکتی ایسے یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں یہ بلکل صحیح حرکتیں کر رہا ہوں میں سلیم کیونکہ یہ میری محبت ہے بہتشاہ سلامتیں آنا تاڑکو پینٹے کوئی ہے اور تو وہ نظر درزی ہے میں ویسے بیلٹ بھی کوئی نہیں پائی ہوئی ہم انار کلی کی آواز سن کے پھر فیصلہ کریں گے یہ ہماری ہے یا تمہاری منظور ہے منظور ہے؟ منظور ہے انار کلی ہمارے لیے کچھ موسیقی کرو ارے کب تک جوانی چھپاؤ گے راجا کبھی تو کسی کے اندلہ پر رہوں گے یہ مجھے پسند آگئی ہے بس اب یہ تمہاری نہیں اب یہ میری ہے بہتشاہ سلامت کو شرم کرو مرے گٹ کالا راسگ اللہم بھئی چلو ہم اس کا چہرہ دیکھ کے یہ فیصلہ کریں گے یہ ہماری ہے یا تمہاری فیصلہ کر لیں اب بہت ہوگی نہیں اب میں فیصلہ چہرہ دیکھ کے ہی کروں گا بہتشاہ سلامس ہے بہتشاہ سلامس ہے بہتشاہ سلامس ہے مرے فرات پوری کرا مرے فرات پوری کرا اے کدھ رو مانگیا ہے اے درو آیاں بہتشاہ اے درو بہتشاہ مانسے گے لیاں دربان اس کو پکڑا جائے اور اس کی گردہت اتار نی جائے اوک بہنیاں کو کس نے بھلانا ہاں دربان بہنیاں اس مریعی دلیا جائے اللہصال مجھے انارکلی کا دیدار کرنے دو فریادی تم چلے جاؤ یہاں باہر شایدال آج کرا جلدی ہے جاڑتے نہ ہویا انارکلی دربار کتا ہوا یا سبو مارینا کیا تم شور ہو سلیم یہی ہے یہی ہے کیا ہوا آپ کو یہ مسکل محل کی خوشبو کہاں سے آئی ہے ہند سے آیا ہے لگتا ہے آہو لانت ہے تیرے جمعیتے اے تو ہی لے انارکلی اے مہننی اے تو ہی لے چلو دفع ہو جو اے تو انارکلی در سالہ مان سنگھ ہمارا مان سنگھ ہمارا موڑ بہت توف ہو گیا ہے اب آپ کا موڑ بنایا جائے نہیں کوئی فریادی ہے تو فریادی کو پیش کرو مارسا باشا سلامت ہمارے پاس ایک فریادی موجود ہے دربان فریادی کو بلایا جائے فریادی حاضر ہو فریادی باشا سلامت باشا سلامیں افراد پوری کرو میں افراد پوری کرو تو پیرا آگیا ہے اور میں تو چلا جاوہاں اور ہے انتی گردن لائے دیارمان سے گردن انتی گردن سپائی لائے دیگردن حقیقت لائے گا ہے لو ہی نہیں آئیار انو سہر دکرا آئیار فریادی نہیں آئے آس کوئی اور فریادی ہے تو اس کو پیش کیا جائے مان سے فریادی آرہا ہے ہمارا موٹ پہلے بہت اوف ہے سبھان اللہ ماشاءاللہ سلام باشا حضور وعلیکم السلام باشا بہت ہی تھڑکی ہے ماشاءاللہ یہ ذرا مائک دو دو یہ فریادی دو سبھان اللہ سبھان اللہ باشا سلامت ہم آپ کی خدمت میں کچھ فریادے لے کر آئے ہیں فریادے پیش کی جائیں آپ کی فریادے پوری کی جائیں باشا سلامت یہ فریادے ہیں کہ فریادے ہیں باشا سلامت اب ہم آپ کو کیا بتائیں کچھ حالات ہی ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں اینیا فریادہ ہمیں کوئی اہم اہم فریادے بتائی جائیں باشا سلامت صرف راجہ صاحب کی درخواست پر ہم اپنی درخواستوں کو تھوڑا مختصر کر لیتے ہیں باشا سلامت اپنا دربارہ کے گروسریز کانا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی ریایہ کی فریادے پوری کریں خانو پہلی اپنے پہلی فریاد پیش کرو فریادی باشا سلامت ہماری پہلی فریاد یہ ہے کہ ہمیں ہفتہ اتوار چھٹی دی جائے ہفتہ اتوار کی چھٹی نہیں ہے تمہیں نہیں باشا سلامت ہفتہ اتوار کی چھٹی نہیں ہے تمہیں کہاں کڑم کرتی ہو بیٹی باکی میں باشا سلامت ہفتہ اتوار کی چھٹی نہیں ہے مجھے بھی نہیں ہے چلو دوسری فریاد پیش کی جائے اور ہماری دوسری فریاد یہ ہے کہ ہماری دس گھنٹے کی جگہ آٹھ گھنٹے کی شیفٹ کی جائے آٹھ گھنٹے کی شیفٹ کر رہی ہو تو یہ سوشل میڈیا تو آٹھ گھنٹے کی شیفٹ کرتا ہے چار گھنٹے گھومتے پھر کے رہتے ہیں دو گھنٹے کی ایسی کھاتے ہیں دو گھنٹے شیشہ پیتے ہیں پھر بھی پنچول سٹار پنچول سٹار چلو فریادی اپنی تیسری فریاد پیش کرو دیزائنر اپنے ہماری آخری اور تیسری فائشمس اتنی ہے کہ جہاں سال میں بارہ مہینے ہو سکتے ہیں کہ وہاں بارہ پیڈ آف کیوں نہیں آخر پیڈ آف سرس دس کیوں کیا ہمیں بہینے میں سے ایک چھٹی کرنے کی بھی اجازت نہیں آخر کیوں ہو رہا ہے یہ ایسا گھنگا ہو گیا میں نے تو سنایا یہ ٹی ایلز کی چھٹیاں بڑھ گئی ہیں چلے یہ فریادیں تو تمہاری ٹھیک ہیں مگر یہ فریادیں صرف ایک شخص ہی اپروو کر سکتا ہے کمپنی کے جنرل مینجر ادنان اکبار اور ان کو ہم شاہی سلام پیش کریں گے تاکہ ہماری یہ فریادیں پوری ہو سکیں میری گزارش ہے ساری ٹیم سے کہ وہ یہاں آئے اور ادنان صاحب کو شاہی سلام پیش کریں ہی سلام پیش کریں گے ہی سلام پیش کریں گے